انتظمِ اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان حضرت مولانا محمد غیہ سے گزارش کر ہوا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے مخاضب ہوں سب سے پہلے میں اپنے ان فارغ تحصیل باجیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے آٹھ دس سالہ دور تعلیم علمی کا سفر پی کر کے آج یہاں سے سند فراغت حاصل کر رہا ہے اس دور کے اندر یہ اللہ رب العالمین کا انسانیوں پر بہت بڑا فضل اور انسان ہے کہ فتن اور فساد کی اس دور میں انسانیوں نے اللہ کی دین سکھنے کا راستہ افتیار کیا ہے اور قرآن اور سنت کی خدمت کا عزم کیا ہوا ہے یہ کام اللہ رب العالمین کے خصوصی رحم و کرم کی مغیر نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم خود اثبات کر رہے ہیں گواہ ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا کے یہ وسائل سب کو دیتے ہیں لیکن قرآن اور سنت کا فهم اور قرآن اور سنت کا یہ علم ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین بلائی کرنا چاہے جن کو خیر دینا چاہے اور نبی علیہ السلام نے یہ فرما ہے کہ اللہ رب العالمین اس علم کا تقسیم کرنے والا ہے اللہ رب العالمین اس علم کا دینے والا ہے اور میں رب العالمین کی اس علم کا تقسیم کرنے والا ہوں اس لیے اللہ رب العالمین کا ہر وقت میں ان ساتھیوں کو ان کے والدین کو ان کے عزیز و عقارب کو شکر آدھا کرنا چاہیے کہ اتنے سارے لوگوں میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا چلاو کیا ہے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے اس دن کے سکھنے کے لیے اور قرآن اور سنت کے اس خزانے کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے دلوں میں متقل کرنے کے لیے مہترن جناب حضی حسین احمد صاحب سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور ہم سے خطاب فرمائیں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ترقیم کی ہے کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو تمہارے لئے بہترین مبودہ حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی بری حالت پر بہت سخت متفقر تھے اور اس تلاش کی تھی کہ ان کو کہ روشنی ملے اور اس روشنی کے ذریعے سے وہ لوگوں کو تاریخیوں سے اجالوں میں لے آئیں اور ظلم اور جور کا وہ دور ختم ہو جائے جس میں ان کی پوری قوم مبتلا تھی قتل و غارتگری تھی بے حیائی تھی بدمنی تھی فسق و خجور تھا اور حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اس سے نکالنا چاہتے تھے دن راہ اسی فکر مندی میں ہوتے تھے اور اس فکر میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان سے رہنمائی کے طالب تھے اور اپنی قوم سے دور ان کے فسق و خجور سے اور ان کی خرابیوں سے دور غارت رہاں میں جاکے بیٹھ جائے تھے راتیں بھی رہتے گزارتے تھے دن بھی ان کی اسی میں کٹتے تھے کئی کئی روز کا معمولی یہ سفراب ستو لے گا وہاں پہ چلے جاتے تھے اور دن راہ وہ اللہ کی عبادت میں مصبوط ہوتے تھے اسی فکر میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہوں نے نبوت کے مقام بلند سے سر پراز کیا اور ان کے پاس جبریلِ امین آئے اور ان کو پہلی وحی دیر اور پہلی وحی میں پڑھ دی علم حاصل کرنے لکھنے کا ذکر ہے اور اپنے رب کی معرفت ہے اقرأ بسم ربک اللہذی خلق خلق الانسان من علم اقرأ وربک اللہکرم اللہی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم علم فرن قلم لکھنے اس کی تلقین ہے اور رب کی معرفت ہے پرولدگار کی معرفت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی ملی اور اللہ نے ان کو منتخب کر لیا چن لیا اور اللہ نے ان کو نور اور روشنی عطا کی تو سارے علماء اس لیے پر گواہ ہیں کہ وہ جب حرا سے اترے ہیں تو پھر تاریخ حرا میں نہیں دے پھر دوبارہ خلوت میں نہیں گئے پھر مخلوق کے پاس آئے تبرہ موائی اور روحلی نہیں تھی وہ نور نہیں تھا اس کی تلاش میں خلوت میں تھی اپنی طرف متوجہ تھی لیکن جب نور اور ہدایت ملی تو اس نور اور ہدایت کو لے کر مخلوق کی طرف آئے یہ ان کی زندگی کا بلکل بنیادی سبق ہے اور جو اللہ نے کہا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اس نمونے میں بنیادی سبق یہی ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ مخلوق کی رہنمائی اور مخلوق کو اللہ کی طرف دعوت میں سے خدرتا ہے مخلوق کو چھوڑ کے غار میں پناہ لینے سے نہیں اللہ کی رضا میں کی بلکہ تنہائی کو چھوڑ کے مخلوق کی طرف آنے مخلوق کی عذیتوں پر سبر کرنے اور مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں اللہ رب العالمین کی رضا کوشید ہے اقبال نے فرمایا در دل مسلم مقام مستقیس عابو علماء زلام مستقیس در شبستان احراف الودگزید قوم و آئین و حکومت آخرین عسکرید دین در دنیا کو شار ہم جہوبت نے امی کی تی نظر مسلمان کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم کا مقام ہے عمالی آبرون ان کے نام نامی سے ہے انہوں نے اتراکی تاریخیوں میں خیلیوں تختیار کی وہاں سے نکل کر قوم بنائی آئین بنائی حکومت بنائی حکومت بنائی حکومت بنانا اسلام حکومت بنانا حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی سنت ہے دنیا کا کام نہیں ہے دین کا کام فرمایا اس قدیدی دین تر ہی دنیا وشار دین کی چانی سے دنیا کا دروازہ کھڑا دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہے الگ الگ چیزیں نہیں ہیں دین دنیا میں زندگی گزارنے کا صلیقہ ہے اِنَّا لِنَا لَلَّهِ اِسْلَام اِسْلَام ہی کیا تو نظام زندگی ہے اللہ کو مسندیدہ نظام ہے دنیا کی زندگی گزارنے کا صلیقہ ہے اللہ کو میسے رازی کرنا ہے خلال کیا ہے حرام کیا ہے طیب کیا ہے حدیث کیا ہے کمانا کس طرح ہے خرج کس طرح کرنا ہے بندوں کی کیا حقوق ہیں اندہ کی کیا حقوق ہیں معاملات کیسے کرنے ہیں ایک انسان اور دوسرا انسان جن جن رشتوں میں آپس میں جڑا ہوا ہے ان تمام رشتوں کو ٹھیک طریقے سے نبھاری کا صحیحہ کیا ہے یہ حضور نبی طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پوری ہدایت نہیں ہے قرآن جن کے ذریعے سے ملا ہے اور جو خکمت اور جو ان کی سنت اور جن ان عادیث آپ نے سنے ہیں جس کا آخری درس آپ نے سنا ہے یہ بھی ان کے ذریعے سکتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب کچھ کنی کے ذریعے سے ملا ہے قرآن بھی اور حکمت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے محبوس فرمائے ہیں خود قرآن کریم نے ان کی بیعصت کا مقصد بیان کیا ہے هو الّذی ارسل رسوله بالهدہ ودین الحق لیزهره على الدین کلیه وکفا باللہ شهیدہ هو الّذی ارسل رسوله بالهدہ ودین الحق لیزهره على الدین کلیه ولو کره المشکون اللہ نبی دیدہ حبیبكم ابن رسولكم وہ ادایت اور دین حق لے کر دے جا تاکہ باقی تمام قرآنوں پر اس دین حق کو غالب کر دیں غلب دین کی لئے اظہار دین کی لئے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کا مقصد اظہار دین غلب دین دین اللہ کا قصدیدہ دین باقی تمام زندگی کے تمام طریقوں پر اوپر غالب آ جائے لوگ اجتماعی اور انفرادی زندگی اس دین کے مطابق بسر کریں اس کے لئے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق لے کر دیں بلکہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم تو فرماتے آئے کہ تمام انفیاب کو تمام کتابوں کو ہم اسی لئے دیکھیں شرع لکم من الدین ما وسوا به لوقا واللذی اوخینا لیلی وما وسعینا به ابراہیم وغنسا وعیسا ان اقیم الدین و لا تتفررکو فی تمہارے میں وہی دین وہی شریعت وہی راستہ اللہ تعالی نے تمہارے پسند فرمارا جس کی وسیعت نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی وہی آپ کو کی گئی وہی ابراہیم و موسیٰ و حساب کو کی گئی ان اقیم الدین و لا تتفررکو فی جماعت اسلامی میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اور بنیادی مقصد دستور جماعت میں لکھا ہوا ہے حقیقتاً رضا الہی کا حصول اور عمال اقامت دیر اقامت دیر کی جدت اللہ رضا اقامت دیر کی جدت جہد میں پوشیدہ ہے اللہ نے سارے نبی اور سارے کتابیں اس لئے دیکھئے ہیں الْعَقِيمُ الْدِينَ وَلَا تَتَفَرْرَ بُسِیدِ اقامت دیر اسی اظہار دیر کو اقامت دیر کی سلاسی آن خود قرآن کریم کی سارے نبی اللہ تَتَفَرْ بُسِیدِ اسی اقامت دیر اور اسی اظہار دیر کو اللہ نے دوسرے نام نام اسی بھی پکارا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ سارے نبی اور سارے رسول اور سارے کتابیں نظام جسد بیتی بیتی لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معاهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالجسد یقیناً همدل لرسوله خلی نشاہی وقساب بیجا وقساب من كتاب ومیزان بیتی لیکن لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائے تو اظہار دین اور اقامت دین کا مقصد یہ ہے کہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائے انصاف تو قیم ہوگا جب سارے انسان آج بس میں بھائی بھائی اور ایک اللہ کی بندے بن جائے اور تمام انسان اللہ کی حقوق کو بھی پورا پورا عداد اپنے لگے اور حقوق اور حبار کو بھی چھیک تھی تھی سے ادا کرے تو حضر انصاف کھائے اور اسی نظام کو جس نے مکمل حضر ہو جس نے بھائی 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 اس کو کہنے کہ اللہ کا قرمہ سر بھائی اس کے لیلہ نے اپنے نمی کو بھیجا اپنے رسول کو بھیجا اور تمام انسانوں کو کہا خاص سو تھی بنیل کو کہا کہ اس کام میں اس رسول کی مدد کر اور اس کے پشتیبان بڑھ جائے اور فرمائے اللہ تل سرو و فکر نسو رو بھائی اگر تم مدد نہیں کر بھی اللہ دن کی بھائی ہے جب کافر نے کافر دھر سے نکالا خالیت نے جل ہما فی غار یہ دوروں غار میں تھے اور دو میں دوسرے پھے نیوز ریپورٹ اور دوسرے ہمو وقر صدیب قدر دا عرص کیا رسول اللہ کا دل نیوچے دیکھ لیتے تو ہم بکلے گئے رسول اللہ قبل اللہ وسلم دیتے بھی کہا ابو بکر ان لو کے بارے میں کیا جا رہے جن کا دیس دار وکلمة اللہ بھی العمیہ واللہ حافظ الحکیم اللہ ملعا بھی ہم کی کلمہ کو قصف کیا زلیم کردیا اللہ تکلینا شر بلند ہے اللہ قائر ہے مطوئے لئے علا کرمت اللہ علا کرمت اللہ کی قامت اللہ مطمئن سکر اللہ تنسرو وقد نسل رہا نجبر نبی شہر اللہ علیہ السلام نبی مدد نوسری جگہ بھی مشتیبانی و مدد بھی کسی کر دیں فلاح پانیوانے لکھون میں اللہ ذینہ یتبیعونن نبی رسولن نبی رسولت امیہ ندی اتبیعونن نا اللہ ذینہ یتبیعونن رسولن نبی امیہ ندی لگی دونوں مکتو بنائیں گا مزید تورات و انجیل وہ لوگ ہدایت پر ہیں فلاح پانے والے ہیں جو اس رسول نبی امیہ کا اتباع کرتے ہیں جن کا ذکر پہلے سے ان کے پاس تورات اور انجیل میں موجود ہے یا قرآن بن معروف معروف کی حقور کو حکم دیتے ہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں وہ یدھا فعانے منکر اور منکرات سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں مدی سے روکتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کے حلت بیان کرتے ہیں اور پرید اور گندی چیزوں کے حکمت بیان کرتے ہیں اور جو کے بوجود پر پڑے ہوئے ہیں وہ اتاتے ہیں جو بندشوں ہیں بندش انہوں نے پہنی ہیں ان بندشوں کو پھوتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس وہ لوگ جو اسنمی پر ایمان لے آئے وَعَزَّلُوهُ اور ان کی پشتبانی بھی یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پشتبانی بھی لازم ہے وَنَسْلُوهُ اور ان کی نصرت کی وَعَزَّلُوهُ وَنَسْلُوهُ ان کی پشتبانی کی اور ان کی نصرت کی سر ایمان لانا کافی نہیں ہے کبر بستہ ہو جانا میدان عمل میں کھڑے ہو جانا جس مقصد کیلئے حضور نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوض کی اگرہ ہے اس مقصد کیلئے جان جڑا رہا ہے اس مقصد میں ان کی پشتبان کرنا اس مقصد کی حصول میں ان کی مدد کرنا وَعَزَّلُوهُ وَنَسْلُوهُ وَاتَّبَعُوا وَاشْفَّالِوهُ اور اس مقصد کی پیرہ بھی کی جو ان کے ساتھ اُترا ہے اُلَائِكُهُمُ الْفَتْسْتِ مُفْلِقُونَ وہی لو فلاح پانے والے ہیں دامیابوں ہیں جو حضور نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تب ایمان لانے کے ساتھ ان کی پشت بٹھے ہوگا اور ان کی پشتبانی کرتے ہیں ان کی نصرت کرتے ہیں وہ میدان عمل میں کوئے ہو جاتے ہیں عزیز آل مبترمین و مؤمنین کا گروہ ہے کہ وہ گروہ بسم اللہ تعالیٰ نے عدل اور انسان کا عدم بردار بنایا ہے وَكَذَلَلَكَ جَعَالَ لَهُمْ مُوتَ وَسَتًا لِتَقُولُ سُحَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُولَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے عدل اور انسان کی عدم بردار امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گروہ بن جاؤ اور حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پر گروہ بن جاؤ یا ایوہ الذین آمنون کونو قوانین بالقس شہدات اللہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ یا بلوگ جو ایمان اللہ ہے انسان پر پڑے و جاؤ اللہ کی خاتر گروہ بن جاؤ اگرچہ اس دواہی کی زند میں تمہاری جان آئے یا تمہاری والدین آئے یا تمہاری اقربا آئے یا ایوہ الذین آمنون قوانین اللہ شہدات اللہ وَلَا يَلْمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِنُوا اَعْدِنُوا هو اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى اَوَا لَوْا جُو ایمان لَا آئے اَوَا اللہ کی خاتر پڑے ہو جاؤ انسان پر دوار بن جاؤ اور کوئی زیادتی بھی تمہارے ساتھ کرے جب تمہاری باری آئے تم زیادتی بد کرو تم عدل اور انسان پر پڑے ہو جاؤ یہ تقوی والموتا موسیقی